شمال وزرستان کے صدر مقام میران شاہ میں جاسوس سیاروں کے حملے میں پانچ افراد ہلاک ہو گئے سرائے کے مطابق میران شاہ کے علاقے ڈانڈے درپاقیل میں جاسوس سیاروں نے ایک مقام اور گاڑی کو نشانہ بنایا اور چھویں مثال دائے کے گئے فاق واقعے کے بعد کافی دیکھ تک جاسوس سیاروں کی پروازیں جاری نہیں جسے علاقہ مقینوں میں خوف و حراس پھیل گیا یہ اس سال کا تیسا حملہ ہے اس سے پہلے ہونے والے دو حملوں میں سونہ افراد مارے گئے تھے پاکستانی قوم شدت پسندوں کے خلاف شروع ہوئے آپریشن سربیہز کی بھرپور حمایت کا رہی ہے ایسے میں امریکی ڈران حملوں کا نیا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اس کا کیا جواز ہے جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکہ نے آج سے دس سال پہلے یہ کہہ کر پاکستانی قبائلی علاقوں میں ڈرون ہم نے شروع کیے کہ پاکستان شدت پسندوں کے خلاف کاروائی میں سنجیدہ نہیں جبکہ دوسری طرف یہ ریپورٹس اور امریکی سینیٹرز کے بیانات سامنے آئے کہ ڈرون ہم نے پاکستانی حکومت کی رضا مندی سے ہوتے ہیں دس سالوں کے دوران پاکستانی فورسز نے قبائلی علاقوں میں کئی آپریشنز کیے پہنچ شدت پسندوں کو ٹھکانے بھی لگایا لیکن اس کے باوجود امریکی ڈرون رکا نہیں روہ سال چھ ماہ بعد امریکہ نے گیارہ جون کی رات وزیرستان میں ڈرون حملہ کیا اور اس کے سات دن بعد آج پھر شمالی وزیرستان میں ڈرون کاروائی کی گئی پاکستانی حکومت اور فورس شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں کے خلاف بھرپور آپریشن کر رہی ہے ایسے ہمیں ڈرون حملوں کا جواز کیا ہے کیا شدت پسندوں کے گرد گھیرہ تنگ کرنے کے لیے ایک طرف پاکستان اور دوسری طرف سے امریکی کاروائی کی جا رہی ہے یا پھر امریکہ اور پاکستان کے بیچ جو بد اعتمادی کی فضاء دس سال پہلے تھی وہ ابھی پر قرار ہے یا امریکہ پاکستان میں ڈرون کاروائیوں کے دس سال پورے ہونے پر اسے مزید جاری رکھنے کا اندیا دے رہا ہے امریکہ ڈرون حملوں کے پاکستان پر وار شروع ہوئے آج پورے دس سال ہو گئے ان دس سالوں میں ڈرون نے کتنا ڈر دلوں میں بٹھایا اور کتنا خون بہایا آئیے دیکھتے ہیں 18 جون 2004 جنوبی وزیرستان میں بغر فائلٹ کے امریکی جاسوس تیارے کے حملے میں طالبان رہنما نیک محمد مارا گیا اس کے بعد امریکی ڈرون نے پاکستانی قبائل علاقوں میں جو انٹری دی تو آج دس سال بعد بھی جاری ہے دس سال کے دوران پاکستان میں 385 ڈرون حملے ہوئے جن میں اندازے کے مطابق سالے تین ہزار سے زائد افراد مارے گئے